لیجی سنیے سعادت حسن منٹو کی لکھی کہانی بانج میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں میری اور اس کی ملاقات آج سے ٹھیک دو برس پہلے اپولو بندر پر ہوئی شام کا وقت تھا سورج کی آخری کرنے سمندر کی ان دراز لہروں کے پیچھے غائب ہو چکی تھی جو ساحل کے بینچ پر بیٹھ کر دیکھنے سے موٹے کپڑے کی تہیں معلوم ہوتی تھی میں گیٹوے آف انڈیا کے اس طرف پہلا بینچ چھوڑ کر جس پر ایک آدمی چمپی والے سے اپنے سر کی مالش کرا رہا تھا دوسرے بینچ پر بیٹھا تھا اور حد نظر تک پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھ رہا تھا دور بہت دور جہاں سمندر اور آسمان گھل مل رہے تھے بڑی بڑی لہریں آہستہ آہستہ اٹھ رہی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بہت بڑا گدلے رنگ کا قالین ہے جسے ادھر سے ادھر سمیٹا جا رہا ہے ساحل کے سب کمکمیں روشن تھے جن کا عقص کنارے کے لرزہ پانی پر کپ کپاتی ہوئی موٹی لکیروں کی صورت میں جگہ جگہ رینگ رہا تھا میرے پاس پتھری لی دیوار کے نیچے کئی کشتیوں کے لپٹے ہوئے بادبان اور باس ہولے ہولے حرکت کر رہے تھے سمندر کی لہریں اور تماشائیوں کی آواز ایک گنگنا ہٹ بن کر فضا میں گھلی ہوئی تھی کبھی کبھی کسی آنے یا جانے والی موٹر کے ہورن کی آواز بلند ہوتی اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ بڑی دلچسپ کہانی سننے کے دوران میں کسی نے زور سے ہون کی ہے ایسے ماحول میں سگریٹ پینے کا بہت مزہ آتا ہے میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کی ڈیبیا نکالی مگر ماچس نہ ملی جانے کہاں بھول آیا تھا سگریٹ کی ڈیبیا واپس جیب میں رکھنے ہی والا تھا کہ پاس سے کسی نے کہا ماچس لیجیگا میں نے مڑ کر دیکھا بینچ کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا یوں تو بمبئی کے عام باشندوں کا رنگ زرد ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ خوفناک طور پر زرد تھا میں نے اس کا شکریہ آدھا کیا آپ کی بڑی انایت ہے اس نے جواب دیا آپ سگریٹ سلگا لیجئے مجھے جانا ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ اس کے لہجے سے اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ اسے کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ اسے کہیں جانا ہے آپ کہیں گے کہ لہجے سے ایسی باتوں کا کس طرح پتہ چل سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوا چنانچہ میں نے ایک بار پھر کہا ایسی جلدی کیا ہے تشریف رکھئے اور یہ کہہ کر میں نے سگریٹ کی ڈیبیا اس کی طرف بڑھا دی شوق فرمائیے اس نے سگریٹ کی چھاپ کی طرف دیکھا اور جواب دیا شکریہ میں صرف برانڈ پیا کرتا ہوں آپ مانے نہ مانے مگر میں قسمیاں کہتا ہوں کہ اس بار اس نے پھر جھوٹ بولا اس مرتبہ پھر اس کے لہجے نے چگلی کھائی اور مجھے اس سے دلچسپی پیدا ہو گئی اس لیے کہ میں نے اپنے دل میں قصد کر لیا تھا کہ اسے ضرور اپنے پاس بٹھاؤں گا اور اپنا سگریٹ پلواؤں گا میرے خیال کے مطابق اس میں مشکل کی کوئی بات ہی نہ تھی کیونکہ اس کے دو جملوں ہی نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس بیٹھے اور سگریٹ پیئے لیکن با یک وقت اس کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا تھا کہ میرے پاس نہ بیٹھے اور میرا سگریٹ نہ پیئے چنانچہ ہاں اور نہ کا یہ تصادم اس کے لہجے میں صاف طور پر مجھے نظر آیا تھا آپ یقین جانئے کہ اس کا وجود بھی ہونے اور نہ ہونے کے بیچ میں لٹکا ہوا تھا اس کا چہرہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں بے حد پیلا تھا اس پر اس کی ناک آنکھوں اور موہ کے خطوط اس قدر مت دھم تھے جیسے کسی نے تصویر بنائی ہے اور اس کو پانی سے دھو ڈالا ہے کبھی کبھی اس کی طرف دیکھتے دیکھتے اس کے ہونٹ اُبھر سے آتے تھے لیکن پھر راکھ میں لپٹی ہوئی چنگاری کے مانند سو جاتے اس کے چہرے کے دوسرے خطوط کا بھی یہی حال تھا آنکھیں گدلے پانی کی دو بڑی بڑی بوندیں تھیں جن پر اس کی چھوڑی پلکیں جھکی ہوئی تھیں بال کالے تھے مگر ان کی سیاہی جلے ہوئی کاغذ کے مانند تھی جن میں بھوصلہ پن ہوتا ہے قریب سے دیکھنے پر اس کی ناک کا صحیح نقشہ معلوم ہو سکتا تھا مگر دور سے دیکھنے پر وہ بلکل چپٹی معلوم ہوتی تھی کیونکہ جیسا کہ میں اس سے پیش تر بیان کر چکا ہوں اس کے چہرے کے خطوط بلکل ہی مدھم تھے اس کا قد عام لوگوں جتنا تھا یعنی نہ چھوٹا نہ بڑا البتہ جب وہ ایک خاص انداز سے یعنی اپنی کمر کی ہڈی کو ڈھیلا چھوڑ کے کھڑا ہوتا تو اس کے قد میں نمائیہ فرق پیدا ہو جاتا اس طرح جبکہ وہ ایک دم کھڑا ہوتا تو اس کا قد جسم کے مقابلے میں بہت بڑا دکھائی دیتا کپڑے اس کے خستہ حالت میں تھے لیکن میلے نہیں تھے کوٹ کے آستینوں کے آخری حصے کسرت استعمال کے بائیس گھس گئے تھے اور پھوسڑے نکل آئے تھے کالر کھلا تھا اور قمیز بس ایک اور دھلائی کی مار تھی مگر ان کپڑوں میں بھی وہ خود کو ایک باوقار انداز میں پیش کرنے کی صحیح کر رہا تھا میں صحیح کر رہا تھا اس لیے کہا کیونکہ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو اس کے سارے وجود میں بیچینی کی لہر دوڑ گئی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو میری نگاہوں سے اوجھل رکھنا چاہتا ہے میں اٹھ کھڑا ہوا اور سگریٹ سلگا کر اس کی طرف ڈیبیا بڑھا دی شوق فرمائیے یہ میں نے کچھ اس طریقے سے کہا اور فوراں ماچس سلگا کر اس انداز سے پیش کی کہ وہ سب کچھ بھول گیا اس نے ڈیبیا میں سے سگریٹ نکال کر موہ میں دوا لیا اور اسے سلگا کر پینا بھی شروع کر دیا لیکن ایکہ ایک ہی اسے اپنی غلطی کا حساس ہوا اور موہ میں سے سگریٹ نکال کر مصنوعی خانسی کے آثار حلق میں پیدا کرتی ہوئے اس نے کہا کہ وینڈر مجھے راست نہیں آتے ان کا تمباکو بہت تیز ہے میرے گلے میں فوراں خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں میں نے اس سے پوچھا آپ کونسے سگریٹ پسند کرتے ہیں اس نے تتلا کر جواب دیا میں دراصل سگریٹ بہت کم پیتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر ارولکر نے منع کر رکھا ہے ویسے میں تھری فالو پیتا ہوں جن کا تمباکو تیز نہیں ہوتا اس نے جس ڈاکٹر کا نام لیا وہ بمبئی کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے اس کے فیس دس روپے ہے اور جن سگریٹوں کا اس نے حوالہ دیا اس کے متعلق آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بہت مہنگے داموں پر ملتے ہیں اس نے ایک ہی سانس میں دو جھوٹ بولے جو مجھے حضم نہ ہوئے مگر میں خاموش رہا حالانکہ سچ عرض کرتا ہوں اس وقت میرے دل میں یہی خواہش چٹکیاں لے رہی تھی کہ اس کا غلاف اتار دوں اور اس کی دروغ گوئی کو بے نقاب کر دوں اور اسے کچھ اس طرح شرمندہ کروں کہ وہ مجھ سے معافی مانگے مگر میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس فیصلے پر پہنچا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس کا جذب بن کر رہ گیا ہے جھوٹ بول کر چہرے پر جو ایک سرخی سی دور جایا کرتی ہے مجھے نظر نہ آئی بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو کچھ کہ چکا ہے اس کو حقیقت سمجھتا ہے اس کے جھوٹ میں اس قدر اخلاص تھا یعنی اس نے اتنے پرخلوص طریقے پر جھوٹ بولا تھا کہ اس کی میزان احساس میں ہلکی سی جنبش بھی پیدا نہیں ہوئی تھی خیر اس قصے کو چھوڑیے ایسی باریکیاں میں آپ کو بتانے لگوں تو صفحوں کے صفحے کالے ہو جائیں گے اور افسانہ بہت خوشک ہو جائے گا تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد میں نے اس کو راہ پر لگایا اور ایک اور سگریٹ پیش کر کے سمندر کے دل فریب منظر کی بات چھیڑ دی چونکہ افسانہ نگار ہوں اس لیے کچھ اس دلچسپ طریقے پر اسے سمندر اپولو بندر اور وہاں آنے جانے والی تماشائیوں کے بارے میں چند باتیں سنائیں کہ چھ سگریٹ پینے پر بھی اس کے حلق میں خرخراہت پیدا نہ ہوئی اس نے میرا نام پوچھا میں نے بتایا تو ووٹ کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ مسٹر فلانے ہیں میں آپ کی کئی افسانیں پڑ چکا ہوں مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ فلانے ہیں مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے واللہ بہت خوشی ہوئی ہے میں نے اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہا مگر اس نے اپنی بات شروع کر دی ہاں خوبی آدھایا ابھی حالی میں آپ کا ایک افسانہ میں نے پڑھا ہے انوان بھول گیا ہوں اس میں آپ نے ایک لڑکی پیش کی ہے جو کسی مرد سے محبت کرتی تھی مگر وہ اسے دھوکہ دے گیا اسی لڑکی سے ایک اور مرد بھی محبت کرتا تھا جو افسانہ سناتا ہے جب اس کو لڑکی کا افتاد پتا چلتا ہے تو وہ اس سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے زندہ رہو ان چند گھڑیوں کی یاد میں اپنی زندگی کی بنیادیں کھڑی کرو جو تم نے اس کی محبت میں گزاری ہیں اس مسررت کی یاد میں جو تم نے چند لمحات کے لیے حاصل کی تھی مجھے اصل عبارت یاد نہیں رہی لیکن مجھے بتائیے کیا ایسا ممکن ہے ممکن کو چھوڑیے آپ یہ بتائیے کہ وہ آدمی آپ تو نہیں تھے بکر کیا آپ یہی نے اس سے کوٹے پر ملاقات کی تھی اور اس کی تھکی ہوئی جوانی کو انگتی ہوئی چاندنی میں چھوڑ کر نیچے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے آئے تھے یہ کہتے ہوئے وہ ایک قدم ٹھہر گیا مغیر مجھے ایسی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے اپنے دل کا حال کون بتاتا ہے اس پر میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلی ملاقات میں سب کچھ پوچھ لینا اور سب کچھ بتا دینا اچھا معلوم نہیں ہوتا آپ کا کیا خیال ہے وہ جوش جو گفتگو کرتے وقت اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا ایک قدم تھنڈا پڑ گیا اس نے دھیمے لہجے میں کہا آپ کا فرمانہ بالکل درست ہے مگر کیا پتا ہے کہ یہ آپ سے پھر کبھی ملاقات نہ ہو اس پر میں نے کہا اس میں شک نہیں کہ بمبئی بہت بڑا شہر ہے لیکن ہماری ایک نہیں بہت سی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں بیکار آدمی ہوں یعنی افسانہ نگار شام کو ہر روز اسی وقت بشرتی کی بیمار نہ ہو جاؤں آپ مجھے ہمیشہ اسی جگہ پر پائیں گے یہاں بے شمار لڑکیاں سیر کو آتی ہیں اور میں اس لئے آتا ہوں کہ خود کو کسی کی محبت میں گرفتار کر سکو محبت بوری چیز نہیں ہے محبت محبت اس نے اس سے آگے کچھ کہنا چاہا مگر نہ کہہ سکا اور جلتی ہوئی رسی کی طرح آخری بل کھا کر خاموش ہو گیا میں نے ازراہ مزاق اس سے محبت کا ذکر کیا تھا دراصل اس وقت فضا ایسی دل فریب تھی کہ اگر کسی عورت پر عاشق ہو جاتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا جب دون وقت آپس میں مل رہے ہوں نیم تاریکی میں بجلی کے کم کم قطار در قطار آنکھیں جھپکنا شروع کر دیں ہوا میں خون کی پیدا ہو جائے اور فضا پر ایک افسانوی قیفیت چھا جائے تو کسی اجنبی عورت کی قربت کی ضرورت محسوس ہوا کرتی ہے ایک ایسی جس کا احساس تہت شعور میں چھپا رہتا ہے خدا معلوم اس نے کس افسانے کی متعلق کو مجھ سے پوچھا تھا مجھے اپنے سب افسانے یاد نہیں اور خاص طور پر وہ تو بالکل یاد نہیں جو رومانی ہے میں اپنی زندگی میں بہت کم عورتوں سے ملا ہوں وہ افسانے جو میں نے عورتوں کے متعلق لکھے ہیں یا تو کسی خاص ضرورت کے ماتحت لکھے گئے ہیں یا محض دماغی ایاشی کے لیے میرے ایسے افسانوں میں چونکی خلوص نہیں ہیں اس لئے میں نے کبھی ان کی متعلق غور نہیں کیا ایک خاص طبق کی عورتیں میری نظر سے گزری ہیں اور ان کی متعلق میں نے چند افسانے لکھے ہیں مگر وہ رومان نہیں ہیں اس نے جس افسانے کا ذکر کیا تھا وہ یقیناً کوئی ادنا درجہ کا رومان تھا جو میں نے اپنی چند جذبات کی پیاس بجھانے کے لیے لکھا ہوگا لیکن میں نے تو اپنا افسانہ بیان کرنا شروع کر دیا ہاں تو جب وہ محبت کہہ کر خاموش ہو گیا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محبت کے بارے میں کچھ اور کہوں چنانچہ میں نے کہنا شروع کیا محبت کی یوں تو بہت سی قسمیں ہمارے باپ دادا بیان کر گئے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ محبت خواہ ملتان میں ہو یا سائی بیریہ کے یا خبستہ میدانوں میں سردیوں میں پیدا ہو یا گرمیوں میں امیر کے دل میں پیدا ہو یا غریب کے دل میں محبت خوبصورت کرے یا بدصورت بد کردار کرے یا نیک و کار محبت محبت ہی رہتی ہے اس میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا جس طرح بچے پیدا ہونے کی صورت ہمیشہ ہی ایک سی چلی آ رہی ہے اسی طرح محبت کی پیدائش بھی ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے یہ جدا بات ہے کہ سعیدہ بیغم ہسپتال میں بچہ جنے اور راج کماری جنگل میں غلام محمد کے دل میں بھنگن محبت پیدا کر دے اور نٹورلال کے دل میں کوئی رانی جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے بعض دفعہ بچے بڑی تکلیف سے پیدا ہوتے ہیں بعض دفعہ محبت بھی بڑی تکلیف دے کر پیدا ہوتی ہے جس طرح عورتوں کا حمل گر جاتا ہے اسی طرح محبت بھی گر جاتی ہے بعض دفعہ بانجمن پیدا ہو جاتا ہے ادھر بھی آپ کو ایسے آدمی نظر آئیں گے جو محبت کرنے کے معاملے میں بانجھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کرنے کی خواہش ان کے دل سے ہمیشہ کیلئے مٹ جاتی ہے یا ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں رہتا نہیں یہ خواہش ان کے دل میں موجود ہوتی ہے مگر وہ اس قابل نہیں رہتے کہ محبت کر سکے جس طرح عورت اپنی جسمانی نقائص کے بائیس بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی اسی طرح یہ لوگ چند روحانی نقائص کی وجہ سے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کی قوت نہیں رکھتے محبت کا اس قات بھی ہو سکتا ہے مجھے اپنی گفتگو دلچسپ معلوم ہو رہی تھی چنانچہ میں اس کی طرف دیکھے بغیر لیکچر دیے جا رہا تھا لیکن جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ سمندر کے اس پار خلا میں دیکھ رہا تھا اور اپنے خیالات میں گم تھا میں خاموش ہو گیا جب دور سے کسی موٹر کا ہورن بجا تو وہ چونکہ اور خالی الزہن ہو کر کہنے لگا جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے میرے جی میں آئی کہ اس سے پوچھوں درست فرمایا ہے اس کو چھوڑیے آپ یہ بتائیے کہ میں نے کیا کہا ہے لیکن میں خاموش رہا اور اس کو موقع دیا کہ اپنے وزنی خیالات دماغ سے جھٹک دے وہ کچھ دیر سوچتا رہا اس کے بعد اس نے پھر کہا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے لیکن خیر چھوڑیے اس قصے کو مجھے اپنی گفتگو بہت اچھی معلوم ہوئی تھی میں چاہتا تھا کہ کوئی میری باتیں سنتا چلا جائے چنانچہ میں نے پھر سے کہنا شروع کیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض آدمی بھی محبت کے معاملے میں بانچ ہوتے ہیں یعنی ان کے دل میں محبت کرنی کی خواہش تو موجود ہوتی ہے لیکن ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ اس بانچپن کا بائیس روحانی نقائس ہے آپ کا کیا خیال ہے اس کا رنگ اور بھی زرد پڑ گیا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو یہ تبدیلی اس کے اندر اتنی جلدی پیدا ہوئی کہ میں نے گھورا کر اس سے پوچھا خیریت تو ہے آپ بیمار ہیں نہیں تو اس کی پریشانی اور بھی زیادہ ہو گئی مجھے کوئی بیماری بیماری نہیں ہے لیکن آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں بیمار ہوں میں نے جواب دیا اس وقت آپ کو جو کوئی بھی دیکھے گا یہی کہے گا کہ آپ بہت بیمار ہیں آپ کا رنگ خوفناک طور پر زرد ہو رہا ہے میرا خیال ہے آپ کو گھر چلے جانا چاہیے آئیے میں آپ کو چھوڑا ہوں نہیں میں چلا جاؤں گا مگر میں بیمار نہیں ہوں کبھی کبھی میرے دل میں معمولی سے درد پیدا ہو جائے کرتا ہے شاید وہی ہو میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا آپ اپنی گفتگو جاری رکھئے میں تھوڑی دیر خاموش رہا کیونکہ وہ ایسی حالت میں نہیں تھا کہ میری بات غور سے سن سکتا لیکن جب اس نے اسرار کیا تو میں نے کہنا شروع کیا میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو محبت کرنے کے معاملے میں بانج ہوتے ہیں میں ایسے آدمیوں کے جذبات اور ان کی اندرونی کیفیات کا اندازہ نہیں کر سکتا لیکن جب میں اس بانج عورت کا تصور کرتا ہوں جو صرف ایک بیٹی یا بیٹا حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگتی ہے خدا کے حضور میں گڑ گڑاتی ہے اور جب وہاں سے کچھ نہیں ملتا گوہر مقصود ڈھونڈتی ہے شمشانوں سے راکھ لاتی ہے کئی کئی راتیں جاک کر سادھوں کے بتائے ہوئے منتر پڑھتی ہے منتیں مانتی ہے چڑھاوے چڑھاتی ہے تو میں خیال کرتا ہوں کہ اس آدمی کی بھی یہی حالت ہوتی ہوگی جو محبت کے معاملے میں بانج ہو ایسے لوگ واقعی ہمدردی کے قابل ہیں مجھے اندھوں پر اتنا رحم نہیں آتا جتنا ان لوگوں پر آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ تھوک نگل کر دا فتن اٹھ کھڑا ہوا اور پرلی طرف موہ کر کے کہنے لگا اوہ بہت دیر ہو گئی مجھے ضروری کام کے لیے جانا تھا یہاں باتوں باتوں میں کتنا وقت گزر گیا میں بھی اٹھ کھڑا ہوا وہ پلٹا اور جلدی سے میرا ہاتھ دبا کر لیکن میری طرف دیکھے بغیر اس نے اب رخصت چاہتا ہوں کہا اور چل دیا دوسری مرتبہ اس سے میری ملاقات پھر اپولو بندر ہی پر ہوئی میں سیر کا عادی نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہر شام اپولو بندر پر جانا میرا دستور ہو گیا تھا ایک مہینے کے بعد جب مجھے آگرہ کے ایک شاعر نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا جس میں اس نے نہائیت ہی حریسانہ طور پر اپولو بندر اور وہاں جمع ہونے والی پریوں کا ذکر کیا اور مجھے اس لحاظ سے بہت خوش قسمت کہا کہ میں بمبئی میں ہوں تو اپولو بندر سے میری دلچسپی کو کہتا ہے تو مجھے آگری کے شاعر کا خط یاد آ جاتا ہے اور میری طبیعت مطلع جاتی ہے لیکن میں اس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں جب خط مجھے نہیں ملا تھا اور میں ہر روز جا کر شام کو اپولو بندر کے اس بینچ پر بیٹھا کرتا تھا جس کے اس طرف کئی آدمی چمپی والوں سے اپنی کھوپڑیوں کی مرمت کراتے رہتے ہیں دن پوری طرح ڈھل چکا تھا اور رجالے کا کوئی نشان باقی نہیں رہا تھا اکتوبر کی گرمی میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی ہوا چل رہی تھی تھکے ہوئے مسافر کی طرح سیر کرنے والوں کا حجوم زیادہ تھا میرے پیچھے موٹریں ہی موٹریں کھڑی تھیں بینچ بھی سب کے سب پور تھے جہاں بیٹھا کرتا تھا وہاں دو باتوں نے ایک گجراتی اور ایک پارسی نہ جانے کب کے جمعے ہوئے تھے دونوں گجراتی بولتے تھے مگر مختلف لب و لہجہ سے پارسی کے آواز میں دو سر تھے وہ کبھی باریک سر میں بات کرتا تھا کبھی موٹے سر میں جب دونوں تیزی سے بولنا شروع کر دیتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے توتے مینہ کی لڑائی ہو رہی ہے میں ان کی لامتنا ہی گفتگو سے تنگ آ کر اٹھا اور ٹہلنے کی خاطر تاج محل ہوتل کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ سامنے سے مجھے وہ آتا دکھائی دیا مجھے اس کا نام معلوم نہیں تھا اس لئے میں اسے پکار نہ سکا لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی نگاہیں ساکن ہو گئیں جیسے اسے وہ چیز مل گئی ہو جس کی اسے تلاش تھے کوئی بینچ خالی نہیں تھا اس لئے میں نے اسے کہا آپ سے بہت دیر کے بعد ملاقات ہوئی چلیئے سامنے ریسترام میں بیٹھتے ہیں یہاں کوئی بینچ خالی نہیں اس نے رسمی طور پر چند باتیں کی اور میرے ساتھ ہو لیا چند گزوں کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ہم دونوں ریسترام میں بید کی کرسیوں پر بیٹھ گئے چائے کا آرڈر دے کر میں نے اس کی طرف سگریٹوں کا ٹین بڑھا دیا اتفاق کی بات ہے میں نے اسی روز دس روپے دے کر ڈاکٹر ارول کر سے مشورہ لیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اول تو سگریٹ پینا ہی موقوف کر دو اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اچھے سگریٹ پیا کرو مثال کی طور پر پانچ سو پچپن چنانچہ میں نے ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق یہ ٹین اسے شام خریدا تھا اس نے ڈبے کی طرف غور سے دیکھا پھر میری طرف نگاہ اٹھائی کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہا میں ہس پڑا آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ میں نے آپ کے کہنے پر یہ سگریٹ پینا شروع کی ہیں اتفاق کی بات ہے کہ آج مجھے بھی ڈاکٹر ارول کر کے پاس جانا پڑا کیونکہ کچھ دنوں سے میرے سینے میں درد ہو رہا ہے چنانچہ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سگریٹ پیا کرو لیکن بہت کم میں نے یہ کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ اس کو میری یہ بات ہے ناغوار معلوم ہوئی ہیں چنانچہ میں نے فوراں جیب سے وہ نسخہ نکالا جو ڈاکٹر ارول کر نے مجھے لکھ کر دیا تھا یہ کاغذ میز پر میں نے اس کے سامنے رکھ دیا یہ عبارت مجھ سے پڑھی تو نہیں جاتی مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے وٹامین کا سارا خاندان اس نسخے میں جمع کر دیا ہے اس کاغذ کو جس پر اُبرے ہوئے کالے حروف میں ڈاکٹر ارول کر کا نام اور پتہ مندرج تھا اور تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی اس نے چور نکاحوں سے دیکھا اور وہ استراب جو اس کے چہرے پر پیدا ہو گیا تھا فوراں دور ہو گیا چنانچہ اس نے مسکرا کر کہا کیا وجہ ہے کہ اکثر لکھنے والوں کے اندر وٹامینز ختم ہو جاتی ہیں میں نے جواب دیا اس لیے کہ انہیں کھانے کو کافی نہیں ملتا کام زیادہ کرتے ہیں لیکن اجرت بہت کم ملتی ہے اس کے بعد چائے آگئی اور دوسری باتیں شروع ہو گئیں پہلی ملاقات اور اس ملاقات میں غالباً دھائی مہینے کا فاصلہ تھا اس کے چہرے کا رنگ پہلے سے زیادہ پیلا تھا آنکھوں کے گرد سے آئے حلقے پیدا ہو رہے تھے اسے غالباً کوئی تکلیف تھی جس کا احساس اسے ہر وقت رہتا تھا کیونکہ باتیں کرتے کرتے بعض اوقات وہ ٹھہر جاتا اور اس کے ہونٹوں میں سے غیر ارادی طور پر آہ نکل جاتی اگر ہسنے کی کوشش بھی کرتا تو اس کے ہونٹوں میں زندگی پیدا نہیں ہوتی تھی میں نے یہ کیفیت دیکھ کر اس سے اچانک طور پر پوچھا آپ اداس کیوں ہیں اداس؟ اداس ایک پھیکی سی مسکراہت جو ان مرنے والوں کے لبوں پر پیدا ہوا کرتی ہے جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ موت سے خائف نہیں ہیں اس کے ہونٹوں پر پھیلی میں اداس نہیں ہوں آپ کی طبیعت اداس ہوگی یہ کہہ کر اس نے ایک ہی گھونٹ میں چائے کی پیالی خالی کر دی اور اٹھ کھڑا ہوا اچھا تو میں اجازت چاہتا ہوں ایک ضروری کام سے جانا ہے مجھے یقین تھا کہ اسے کسی ضروری کام سے نہیں جانا ہے مگر میں نے اسے نہ روکا اور جانے دیا اس دفعہ پھر اس کا نام دریافت نہ کر سکا لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ وہ ذہنی اور روحانی طور پر بہت پریشان تھا وہ اداس تھا بلکہ یوں کہیے کہ اداسی اس کی رگ و رشے میں سرائت کر چکی تھی مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اداسی کا دوسروں کو علم ہو وہ دو زندگییں اب اسر کرنا چاہتا تھا ایک وہ جو حقیقت تھی اور ایک وہ جس کی تخلیق میں ہر گھڑی ہر لمحہ مصروف رہتا تھا لیکن اس کی زندگی کے یہ دونوں پہلو ناکام تھے کیوں یہ مجھے نہیں معلوم اس سے تیسری مرتبہ میری ملاقات پھر اپولو بندر پر ہوئی اس دفعہ میں اسے اپنے گھر لے گیا راستے میں ہماری کوئی بات چیت نہ ہوئی لیکن گھر پر اس کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر چند لمحات کیلئے اداسی چھا گئی مگر وہ فوراں سمھل گیا اور اس نے اپنی عادت کے خلاف اپنے آپ کو بہت ترو تازہ اور باتونی ظاہر کرنے کی کوشش کی اس کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اس پر اور بھی ترس آ گیا وہ ایک موت جیسی یقینی حقیقت کو جھٹلا رہا تھا اور مزہ یہ ہے کہ اس خود فریبی سے کبھی کبھی وہ مطمئن بھی نظر آتا تھا باتوں کے دوران میں اس کی نظر میرے میز پر پڑی شیشے کے فریم میں اس کو ایک لڑکی کی تصویر نظر آئی اٹھ کر اس نے تصویر کی طرف جاتے ہوئے کہا کیا میں آپ کی اجازت سے یہ تصویر دیکھ سکتا ہوں میں نے کہا بسد شوق اس نے تصویر کو ایک نظر دیکھا اور دیکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا اچھی خوبصورت لڑکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جی نہیں ایک زمانہ ہوا اس سے محبت کرنے کا خیال میرے دل میں پیدا ہوا تھا بلکہ یوں کہیے کہ تھوڑی سی محبت میرے دل میں پیدا بھی ہو گئی تھی مگر افسوس ہے کہ اس کو اس کی خبر تک نہ ہوئے اور میں میں نہیں بلکہ وہ بیعہ دی گئی یہ تصویر میری پہلی محبت کی یادگار ہے جو اچھی طرح پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی یہ آپ کی محبت کی یادگار ہے اس کے بعد تو آپ نے اور بھی بہت سی رومان لڑائے ہوں گے اس نے اپنے خوشک و ہوتو پر زبان پھیری یعنی آپ کی زندگی میں تو کئی ایسی نامکمل اور مکمل محبتیں موجود ہوں گی میں کہنے والا تھا کہ جی نہیں خاکسار بھی محبت کے محاملے میں آپ جیسا بنجر ہے مگر جانے کیوں یہ کہتا کہتا رک گیا اور خواہ مخواہ جھوٹ بول دیا جی ہاں ایسے سلسلے ہوتے رہتے ہیں آپ کی کتاب زندگی بھی تو ایسے واقعات سے بھرپور ہو گی وہ کچھ نہ بولا اور بلکل خاموش ہو گیا جیسے کسی گہری سمندر میں غوتہ لگا گیا ہے دیر تک جب وہ اپنے خیالات میں غرق رہا اور میں اس کی خاموشی سے اداس ہونے لگا تو میں نے کہا اجی حضرت آپ کن خیالات میں کھو گئے وہ چونک پڑا میں کچھ نہیں میں ایسے ہی کچھ سوچ رہا تھا میں نے پوچھا کوئی بیٹی کہانی آدھا گئی کوئی بچھڑا ہوا سپنا مل گیا پرانے زکم ہرے ہو گئے زکم پرانے زکم کئی زکم نہیں صرف ایک ہی ہے بہت گہرا بہت کاری اور زکم میں چاہتا بھی نہیں ایک ہی زکم کافی ہے یہ کہہ کر ووٹ کھڑا ہوا اور میری کمرے میں ٹہلنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ اس چھوٹی سی جگہ میں جہاں کرسیاں میز اور چارپائی سب کچھ پڑا تھا ٹہلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی میز کے پاس اسے رکنا پڑا تصویر کو اب کی دفعہ گہری نظروں سے دیکھا اور کہا اس میں اور اس میں کتنی مشابہت ہے مگر اس کے چہری پر ایسی شوکی نہیں تھی اس کی آنکھیں بڑی تھی مگر ان آنکھوں کی طرح ان میں شرارت نہیں تھی وہ فکرمند آنکھیں تھی ایسی آنکھیں جو دیکھتی بھی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے ایک سرد آہ بھری اور کرسی پر بیٹھ گیا موت بالکل ناقابل فہم چیز ہے خاص طور پر اس وقت جبکہ یہ جوانی میں آئے میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے علاوہ ایک طاقت اور بھی ہے جو بڑی حاصد ہے جو کسی کو خوش دیکھنا نہیں چاہتی مگر چھوڑیئے اس قصے کو میں نے اس سے کہا نہیں نہیں آپ سناتے جائیے لیکن اگر آپ ایسا مناسب سمجھیں سچ پوچھے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے کبھی محبت کی ہی نہ ہوگی یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں نے کبھی محبت کی ہی نہیں اور ابھی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میری کتاب زندگی ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہوگی یہ کہہ کر اس نے میری طرف سوال یا نگاہوں سے دیکھا میں نے اگر محبت نہیں کی تو یہ دکھ میرے دل میں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے میں نے اگر محبت نہیں کی تو میری زندگی کو یہ روک کہاں سے چمٹ گیا ہے میں روز بھروز موم کی طرح کیوں پگھلا جا رہا ہوں بظاہر یہ تمام سوال وہ مجھ سے کر رہا تھا مگر دراصل وہ سب کچھ اپنے آپ پہ ہی سے پوچھ رہا تھا میں نے کہا میں نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہوں گے مگر آپ نے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میں اداس نہیں ہوں اور مجھے کوئی روگ نہیں ہے کسی کے دل کا حال جاننا آسان بات نہیں ہے آپ کی اداسی کی اور بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں مگر جب تک مجھے آپ خود نہ بتائیں میں کسی نتیجے پر کیسے پہنچ سکتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعی روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں آپ کو یقیناً بہت بڑا صدمہ پہنچائے اور مجھے آپ سے ہمدردی ہے ہمدردی اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ہمدردی اسے واپس نہیں لاسکتی اس عورت کو موت کی گہرائیوں سے نکال کر میرے حوالے نہیں کر سکتی جس سے مجھے پیار تھا آپ نے محبت نہیں کی مجھے یقین ہے آپ نے محبت نہیں کی اس لیے کہ اس کی ناکامی نے آپ پر کوئی داغ نہیں چھوڑا میری طرف دیکھئے یہ کہہ کر اس نے خود اپنے آپ کو دیکھا کوئی جگہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں میری محبت کی نقش موجود نہ ہو میرا وجود خود اس محبت کی ٹوٹی ہوئی عمارت کا ملبہ ہے میں آپ کو یہ داستان کیسے سناوں اور کیوں سناوں جبکہ آپ اسے سمجھ ہی نہیں سکیں گے کسی کا یہ کہہ دینا کہ میری ماں مر گئی ہے آپ کے دل پر وہ اثر پیدا نہیں کر سکتا جو موت نے بیٹے پر کیا تھا میری داستان محبت آپ کو کسی کو بھی بالکل معمولی معلوم ہوگی مگر مجھ پر جو اثر ہوا ہے اس سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ محبت میں نے کی ہے اور سب کچھ صرف مجھی پر گزرا ہے یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اس کے حلق میں تلخی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ وہ بار بار تھوک نگلنے کی کوشش کر رہا تھا کیا وہ آپ کو دھوکہ دے گئی میں نے اس سے پوچھا یا کچھ اور حالات تھے دھوکہ وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتی تھی خدا کیلئے دھوکہ نہ کہیے وہ عورت نہیں فرشتہ تھی مگر برا ہو اس موت کا جو ہمیں خوش نہ دیکھ سکی اور اسے ہمیشہ کیلئے اپنے پروں میں سمیٹ کر لی گئے آپ نے میرے دل پر خراشیں پیدا کر دی ہیں سنیے سنیے میں آپ کو دردناک داستان کا کچھ حصہ سناتا ہوں وہ ایک بڑے اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی جس زمانے میں اس کی اور میری پہلی ملاقات ہوئی میں اپنے باپ دادا کی ساری جائداد ایاشیوں میں برباد کر چکا تھا میرے پاس ایک کونی بھی نہیں تھی پھر بمبئی چھوڑ کر میں لکھنو چلا آیا اپنی موٹر چکی میرے پاس ہوا کر دی تھی اس لئے میں صرف موٹر چلانے کا کام جانتا تھا چنانچہ میں نے اسی کو اپنا پیشہ قرار دینے کا فیصلہ کیا پہلی ملازمت مجھے ڈپٹی صاحب کیا ملی جن کی ایک لوٹی لڑکی تھی یہ کہتے کہتے وہ اپنے خیالات میں کھو گیا اور دفتن خاموش رہا میں بھی چھپ ہو گیا تھوڑے دیر بعد وہ پھر چونکا اور کہنے لگا میں کیا کہہ رہا تھا آپ ڈپٹی صاحب کے ہاں ملازم ہو گئے ہاں وہ انہی ڈپٹی صاحب کی اکلوتی لڑکی تھی ہر روز صبح نو بجے میں زہرہ کو موٹر میں اسکول لے جایا کرتا تھا وہ پردہ کرتی تھی مگر موٹر ڈرائیور سے کوئی کب تک چھپ سکتا ہے میں نے اسے دوسری روز ہی دیکھ لیا وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی اس میں ایک خاص بات بھی تھی بڑی سنجیدہ اور متین لڑکی تھی اس کی سیدھی مانگ نے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا وقار پیدا کر دیا تھا وہ میں کیا عرض کروں وہ کیا تھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی صورت اور صیرت بیان کر سکوں بہت دیر تک وہ اپنی زہرہ کی خوبیاں بیان کرتا رہا اس دوران میں اس نے کئی مرتبہ اس کی تصویر کھیچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا ایسا معلوم ہوتا تھا کی خیالات اس کی دماغ میں ضرورت سے زیادہ جمع ہو گئے ہیں کبھی کبھی بات کرتے کرتے اس کا چہرہ تمتمہ اٹھتا لیکن پھر اداسی چھا جاتی اور وہ آہوں میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا وہ اپنی داستان بہت آہستہ آہستہ سنا رہا تھا جیسے خود بھی مزہ لے رہا ہو ایک ایک ٹکڑا جوڑ کر اس نے ساری کہانی پوری کی جس کا محاصل یہ تھا زورہ سے اسے بے پناہ محبت ہو گئی کچھ دن تو موقع پا کر اس کا دیدار کرنے اور طرح طرح کے منصوبے باندھنے میں گزر گئی مگر جب اس نے سنجیدگی سے اس محبت پر غور کیا تو خود کو زورہ سے بہت دور پایا ایک موٹر ڈرائیور اپنے آقا کی لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا ہے چنانچہ جب اس تلخ حقیقت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا تو وہ مغموم رہنے لگا لیکن ایک دن اس نے بڑی جروعات سے کام لیا کاغذ کے ایک پرزے پر اس نے زہرہ کو چند سطریں لکھیں یہ سطریں مجھے یاد ہیں زہرہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارا نوکر ہوں تمہارے والد صاحب مجھے تیس روپے مہوار دیتے ہیں مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں میں کیا کروں کیا نہ کروں میری سمجھ میں نہیں آتا یہ سطریں کاغذ پر لکھ کر اس نے کاغذ اس کی کتاب میں رکھ دیا دوسرے روز جب وہ اسے موٹر میں اسکول لے گیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے ہینڈل کئی بار اس کی گرفت سے باہر نکل نکل گیا مگر خدا کا شکر ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہوا اس روز اس کی کیفیت عجیب رہی شام کو جب وہ زہرہ کو اسکول سے واپس لا رہا تھا تو راستیم اس لڑکی نے موٹر روکنے کے لیے کہا اس نے جب موٹر روک لی تو زہرہ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہا دیکھو نئی آئندہ تم ایسی حرکت کبھی نہ کرنا تھا لیکن اگر پھر تم نے ایسی حرکت کی تو مجبوراً ان سے شکایت کرنا پڑے گی سمجھے چلو اب موٹر چلاو اس گفتگوے کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ ڈپٹی صاحب کی نوکری چھوڑ دے اور زہرہ کی محبت کو اپنے دل سے ہمیشہ کیلئے مٹا دے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا ایک مہینہ اسی کشم کشم گزر گیا ایک روز اس نے پھر جرعت سے کام لے کر خط لکھا اور زہرہ کی کتاب میں رکھ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا اسے یقین تھا کہ دوسرے روز صبح کو اسے نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا مگر ایسا نہ ہوا شام کوئی سکول سے واپس آتے ہوئے زہرہ اس سے ہم کلام ہوئی ایک بار پھر اس کو ایسی حرکتوں سے باز رہنے کے لئے کہا اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو کم از کم میری عزت کا تو کچھ خیال تمہیں ہونا چاہیے یہ اس نے ایک بار پھر اسے کچھ سنجیدگی اور مطانت سے کہا کہ نعیم کی ساری امیدیں فنا ہو گئیں اور اس نے قصد کر لیا کہ وہ نوکری چھوڑ دے گا اور لخنہ اسے ہمیشہ کیلئے چلا جائے گا مہینے کے آخر میں نوکری چھوڑ دنے سے پہلے اس نے اپنی کوٹھرے میں لالٹین کی مدھم روشنی میں زہرہ کو آخری خط لکھا اس میں اس نے نہائیت درد بھاری لہجے میں اس سے کہا زہرہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں تمہارے کہے پر عمل کر سکوں مگر دل پر میرا اختیار نہیں ہے یہ میرا آخری خط ہے کل شام کو میں لخنہ چھوڑ دوں گا اس لئے تمہیں اپنے والد صاحب سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تمہاری خاموشی میری قسمت کا فیصلہ کر دے گی مگر یہ خیال نہ کرنا کہ تم سے دور رہ کر تم سے محبت نہیں کروں گا میں جہاں کہیں بھی رہوں گا میرا دل تمہارے قدموں میں ہوگا میں ہمیشہ ان دنوں کو یاد کرتا رہوں گا جب میں موٹر آہستہ آہستہ چلاتا تھا کہ تمہیں دھکا نہ لگے میں اس کے صفح اور تمہارے لئے کر ہی کہہ سکتا تھا یہ خط بھی اس نے موقع پا کر اس کتاب میں رکھ دیا صبح کو زہرہ نے اسکول جاتے ہوئے اس سے کوئی بات نہ کی اور شام کو بھی راستے میں اس نے کچھ نہ کہا چنانچہ وہ بالکل نا امید ہو کر اپنی کوٹھری میں چلا آیا جو تھوڑا بہت اسباب اس کے پاس تھا باندھ کر اس نے ایک طرف رکھ دیا اور لالٹین کی اندھی روشنی میں چار پائی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ زہرہ اور اس کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے وہ بے حد مغموم تھا اپنی پوزیشن سے اچھی طرح واقف تھا اسے اس بات کا حساس تھا کہ وہ ایک ادنا درجہ کا ملازم ہے اور اپنے آقا کی لڑکی سے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی بے اختیار اس سے محبت کرتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے اور پھر اس کی محبت فریب تو نہیں وہ اسی ادھیڑ بھن میں تھا کہ آدھی رات کے قریب اس کی کوٹھڑی کے دروازے پر دستک ہوئی اس کا دل دھک سے رہ گیا لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ مالی ہوگا ممکن ہے اس کے گھر میں کوئی ایک آئے کی بیمار پڑ گیا ہو اور وہ اس سے مدد لینے کے لیے آیا ہو لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو زہرہ سامنے کھڑی تھی جی ہے زہرہ دسمبر کی سردی میں شال کے بغیر وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اس کی زبان گنگ ہو گئی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کہے چند لمحات قبر کیسی خاموشی میں گزر گئے آخر زہرہ کے ہوت واہ ہوئے اور تھر تھراتے ہوئے لہجے میں اس نے کہا نعیم میں تمہارے پاس آگئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ تمہاری اس کوٹھڑی میں داخل ہوں میں تم سے چند سوال کرنا چاہتی ہوں نعیم خاموش رہا لیکن زہرہ اس سے پوچھنے لگی کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو نعیم کو جیسے ٹھیس سی لگی اس کا چہرہ تم تمہ اٹھا زہرہ تم نے ایسا سوال کیا ہے جس کا جواب اگر میں دوں تو میری محبت کی توہین ہوگی میں تم سے پوچھتا ہوں کیا میں محبت نہیں کرتا زہرہ نے اس سوال کا جواب نہ دیا اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر اپنا دوسرا سوال میرے باپ کے پاس دولت ہے مگر میرے پاس ایک پھوٹی کونی بھی نہیں جو کچھ میرا کہا جاتا ہے میرا نہیں ہے ان کا ہے کیا تم مجھے دولت کے بغیر بھی ویسا ہی عزیز سمجھو گے نعیم بہت جذباتی آدمی تھا چنانچہ اس سوال نے بھی اس کے وقار کو زخمی کیا بڑے دکھ بھرے لہجے میں اس نے زہرہ سے کہا زہرہ خدا کے لئے مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھو جن کا جواب اس قدر عام ہو چکا ہے کہ تمہیں تھرڈ کلاس عشقیہ ناولوں میں بھی مل سکتا ہے زہرہ اس کی کوٹھری میں داخل ہو گئی اور اس کی چار پائی پر بیٹھ کر کہنے لگی میں تمہاری ہوں اور ہمیشہ تمہاری رہوں گی زہرہ نے اپنا قول پورا کیا جب دونوں لخنوں چھوڑ کر دلی چلے آئے اور شادی کر کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے تو ڈپٹی صاحب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے نعیم کو نوکری مل گئی تھی اس لئے وہ گھر میں نہیں تھا ڈپٹی صاحب نے زہرہ کو بہت برا بھلا کہا ان کی ساری عزت خاق میں مل گئی تھی وہ چاہتے تھے کہ زہرہ نعیم کو چھوڑ دے اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جائے وہ نعیم کو دو تین ہزار روپیہ دینے کے لئے بھی تیار تھے مگر انہیں ناکام لوٹنا پڑا اس لئے کہ زہرہ نعیم کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوئی اس نے اپنے باپ سے کہا ابباجی میں نعیم کے ساتھ بہت خوش ہوں آپ اس سے اچھا شوہر میرے لئے کبھی تلاش نہیں کر سکتے میں اور وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے اگر آپ ہمیں دعائیں دے سکیں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے ڈپٹی صاحب نے جب یہ گفتگو سنی تو بہت خش معلود ہوئے انہوں نے نعیم کو قید کرا دینے کی دھمکی بھی دی مگر زہرہ نے صاف صاف کہہ دیا ابباجی اس میں نعیم کا کیا قصور ہے شاید تو یہ ہے کہ ہم دونوں بے قصور ہیں البتہ ہم ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتے ہیں اور وہ میرا شوہر ہے یہ کوئی قصور نہیں میں نابالغ نہیں ہوں ڈپٹی صاحب اقل مند تھے فوراں سمجھ گئے کہ جب ان کی بیٹی ہی رضا مند ہے تو نعیم پر کیسے جرم آئید ہو سکتا ہے چنانچہ وہ زہرہ کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر چلے گئے کچھ حرصے کے بعد ڈپٹی صاحب نے مختلف لوگوں کے ذریعے سے نعیم پر دباؤ ڈالنے اور اس کو روپے پیسے سے لالچ دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہے دونوں کی زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی گو نعیم کی آمدن بہت ہی کم تھی اور زہرہ کو جو نازو انام میں پلی تھی بدن پر کھردورے کپڑے پہننے پڑتے تھے اور اپنے ہاتھ سے سب کام کرنے پڑتے تھے مگر وہ خوش تھی اور خود کو ایک نئی دنیا میں پاتی تھی وہ بہت سکھی تھی بہت سکھی نعیم بھی بہت خوش تھا لیکن ایک روز خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زہرہ کے سینے میں مزی درد اٹھا اور پیش ترسکے کی نعیم اس کے لئے کچھ کر سکے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور نعیم کی دنیا ہمیشہ کے لئے تاریخ ہو گئی یہ داستان اس نے رک رک کر اور خود مزے لے لے کر قریباً چار گھنٹوں میں سنائی جب وہ اپنا حال دل سنا چکا تو اس کا چہرہ بجائے زرد ہونے کے تم تمہ اٹھا جیسے اس کے اندر آہستہ آہستہ کسی نے خون داخل کر دیا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا حلق سوک گیا تھا داستان جب ختم ہوئی تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسے بہت جلدی ہے اور کہنے لگا میں نے بہت غلطی کی جو آپ کو اپنی داستان محبت سنا دی میں نے بہت غلطی کی زورہ کا ذکر صرف مجھی تک محدود رہنا چاہیے تھا لیکن اس کے آواز بھرا گئی میں زندہ ہوں اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا اور جلدی سے میرا ہاتھ دبا کر کمرے سے باہر چلا گیا نعیم سے پھر میری ملاقات نہ ہوئی اپولو بندر پر کئی مرتبہ اس کی تلاش میں گیا مگر وہ نہ ملا چھے یا سات مہینے کے بعد اس کا ایک خط مجھے ملا جو میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں صاحب آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے مکان پر اپنی داستان محبت سنائی تھی وہ محض فسانہ تھا ایک جھوٹا فسانہ کوئی زہرہ ہے نہ نعیم میں ویسے موجود تو ہوں مگر وہ نعیم نہیں ہوں جس نے زہرہ سے محبت کی تھی آپ نے ایک بار کہا تھا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محبت کی معاملے میں بانج ہوتے ہیں میں بھی ان بدقسمت آدمیوں میں سے ایک ہوں جس کی ساری جوانی اپنا دل پر چانے میں گزر گئی زہرہ سے نعیم کی محبت ایک دلی بہلاوہ تھا اور زہرہ کی موت میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اسے کیوں مار دیا بہت ممکن ہے کہ اس میں بھی میری زندگی کی سیاہی کا دخل ہو مجھے معلوم نہیں آپ نے میری افثانے کو جھوٹا سمجھا یا سچا لیکن میں آپ کو ایک عجیب غریب بات بتاتا ہوں کہ میں نے یعنی اس جھوٹے افثانے کے خالق نے اس کو بالکل سچا سمجھا سو فی صدی حقیقت پر مبنی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے واقعی زہرہ سے محبت کی ہے اور وہ سچ مچ مر چکی ہے آپ کو یہ سن کر اور بھی تاجب ہوگا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس افثانے کے اندر حقیقت کا انصور زیادہ ہوتا گیا اور زہرہ کے آواز اس کی ہسی بھی میرے کانوں میں گونجنے لگی میں اس کے ساس کی گرمی تک محسوس کرنے لگا افثانے کا ہر ذرہ جاندار ہو گیا اور میں نے اور میں نے یوں اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھو دی زہرہ فسانہ نہ سہی مگر میں تو فسانہ ہوں وہ مر چکی ہے اس لئے مجھے بھی مر چانا چاہی یہ خط آپ کو میری موت کے بعد ملے گا الویدہ زہرہ مجھے ضرور ملے گی کہاں یہ مجھے معلوم نہیں میں نے یہ چند سطور صرف اس لئے آپ کو لکھ دیئے ہیں کہ آپ افثانہ نگار ہیں اگر اس سے آپ افثانہ تیار کر لیں تو آپ کو سات آٹھ روپے مل جائیں گے کیونکہ ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ افثانے کا معافظہ آپ کو سات سے دس روپے تک مل جایا کرتا ہے یہ میرا توحفہ ہوگا اچھا الویدہ آپ کا ملاقاتی نعیم نعیم نے اپنے لئے زہرہ بنائی اور مر گیا میں نے اپنے لئے افثانہ تخلیق کیا اور زندہ ہوں یہ میری زیادتی ہے ابھی آپ سن رہے تھے سعادت حسن منٹو کی لکھی کہانی بانج میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بانجھ گئی دست ہے میکنی بانجھ گئی دست ہے میکنی بانجھ گئی دست ہے کسی طرح گئی دست پر دست کسی طریق شکریہ میکنی بانجھ گئی دست CSR